اور یہ جو چاروں طرف ساماجک طور پر انیائے ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ساماجک انیائے کے دور میں آپ کہاں کھڑے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی میں ایک چینل کو انٹرویو دے رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ عمران صاحب اقلیتوں کے گھروں کے سامنے بلڈوزر کھڑے ہیں ٹرینوں میں ان کو لنچ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کیسا ہندوستان دیکھتے ہیں تب میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ میں آنے والے دس سالوں بعد ایک ایسا ہندوستان دیکھتا ہوں جو اتنا خوبصورت ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہر مظلوم اپنے حق کے لیے اپنی صدائیں خود بلند کرے گا کیونکہ یہ دور ایسا دور ہے جو انسانوں کو سکھا رہا ہے کہ جینا کیسے ہے اس سماج میں بنے کیسے رہنا ہے آپ کے خلاف جو سرکاری سازشیں ہیں سماجی سازشیں ہیں انہوں نے ایک کام اچھا کیا ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ کنیا کماری سے کشمیر تک ڈنڈا لے کے بھینس چرانے والا عام مسلمان بھی یہ مان چکا ہے کہ اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا یہ احساس جاگہ ہے آپ کے اندر اس احساس کو بلند کریے اگر آپ نے اس احساس کو بلند کر لیا ہمارے پاس یونیورسٹیاں بہت ہیں میں بڑی معافی کے ساتھ یہاں جو ہائر ایڈوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹیاں بہت ہیں اور بچہ اگر ہائی سکول تک پڑھ لکھ جاتا ہے تو کسی نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لے گا ہمیں ضرورت ہے بیسک سکولوں کی ہمیں ضرورت ہے پہلی کلاس سے ٹویلز تک ہمارے بچے کیسے ایڈوکیشن حاصل کریں اس کے لیے لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے چونکہ ہم سکشا کے مہتو پر بات کر رہے ہیں ہمیں ایم ای ایچ انٹر کالج جیسے سیکڑوں ہزاروں انٹر کالجز کی ضرورت ہے اس بھیڑ میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا آپ الگ الگ دنیا کے لوگ ہیں کسی کو خدا نے بہت دولت دی ہوگی کسی کو خدا نے کوئی الگ ہنر دیا ہوگا کوئی سیاست میں بہت آگے ہوگا پورا سماج ہم نہیں بدل سکتے ایک جھٹکے میں پورا دیش نہیں بدل سکتے آؤ خدا کبھی کبھی کیا کرتا ہے کہ آپ کو دولت تو بہت دے دیتا ہے آپ سوچتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے میں اسے آئی ایس کراؤں اسے سی پی ایم ٹی میں لے جاؤں پی ایم ٹی کراؤں نیٹ کراؤں جو کرنا چاہے وہ کراؤں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا دولت تو دیتا ہے لیکن آپ کے بچے کو پڑھنے کا من نہیں دیتا ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں صرف ایک کام کریے کہ اپنے آس پاس اپنے محلے میں اپنے علاقے میں نظر دوڑائیے دو چار بچے ایسے نکل آئیں گے جو پڑھنا چاہتے ہوں گے لیکن ان کے پاس پڑھنے کے سنسادھن نہیں ہے ان کے والدین اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بچے کو آگے پڑھا سکیں ان بچوں کو ایڈاپٹ کریے ان کی تعلیم کا خرچ اٹھائیے انہیں آگے لے جائیے یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوگا آپ کا سسائٹی کے لیے سماج ایسے ہی سدھرتا ہے سماج ایسے ہی آگے بڑھتا ہے ہر ایک امید کو ہر ایک جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ چاروں طرف مایوسی کا عالم ہے چاروں طرف مشکلیں ہیں ان مشکلوں کا حل کیسے نکلے گا ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی گازیپور کے عدب نواز لوگوں سننا میری بات کو کہ ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی اجالہ رات میں ہوتا ہے جگنو میں نہیں ہوتا ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی اجالہ رات میں ہوتا ہے جگنو میں نہیں ہوتا سہارا ہو نہ ہو میں ناو لے جاؤں گا ساحل تک ہنر ملاہ میں ہوتا ہے چپو میں نہیں ہوتا وہ کرنا پڑے گا وہ جذبہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا اور ادھر آپ کے خلاف سازشیں تو ہیں جانتے ہیں کیوں ہیں مجھے کسی نے ایک دن ایک کہانی سنائی اس نے کہانی سنائی کہ ایک جگنو جو ہے وہ چمک رہا تھا ہر دن جس جنگل میں رہتا تھا وہاں چمکتا تھا اپنی زندگی جی رہا تھا ایک دن اس کے پیچھے ایک سانپ پڑ گیا سانپ اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے جگنو بھاگتا رہا سانپ اس کا پیچھا کرتا رہا جب جگنو تھک گیا تو اس نے سوچا مجھے سانپ سے بات کرنی چاہیے کہ یہ میرے پیچھے کیوں پڑ آئے وہ رک گیا اس نے پلت کے سانپ سے کہا کہ بھائی مجھے نگلنا چاہتے ہو لیکن میرے دو سوالوں کا جواب دے دو پھر نگل لینا سانپ نے کہا اچھا بتاؤ تو اس نے کہا یہ بتائیے آپ جس طرح کی چیزیں آپ کھاتے ہیں جس طرح کے آپ پتنگیں کھاتے ہیں کیا میں اس میں آتا ہوں تو سانپ نے کہا نہیں تو جگنو نے کہا سانپ سے یہ بتائیے میں نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہے تو سانپ نے کہا نہیں تو بولا جب آپ کے میں کھاتے شرنکھلا میں بھی نہیں آتا میں نے آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں کیا تو مجھے نگلنا کیوں چاہتے ہو تو سانپ نے کہا میں تمہیں اس لئے نگلنا چاہتا ہوں کیونکہ تم چمکتے بہت زیادہ ہو تو آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ چمکتے بہت زیادہ ہیں اس لیے لوگوں کی آنکھوں میں چوبتے بھی بہت زیادہ ہیں یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے دنیا کے ہر دیش کی پولٹکس پچیس سال میں ایک نیا شیپ لیتی ہے ہندوستان کی پولٹکس بھی ایک نیا شیپ لے رہی ہے اور اس نیا شیپ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے ہوئے الیکشن میں سیاست نے ایک نیا شیپ لیا کہ تمام نفرتیں ایک کنارے کھڑی رہی اور محبت کا نعرہ لگانے والے لوگ پوری مضبوطی کے ساتھ آگے آئے بس ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے تو میرے بھائی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس دور میں آگے آئیے اور یہ جو بلڈوزر لے کر کے آپ کا گھر گرا رہے ہیں یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کو درج کریے تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے غلطیاں تو ہوئی ہیں ہم جب اپنا گرے بان پکڑ کے اس پہ جھاکیں گے تب شاید ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سے چوک تو ہوئی ہے کہیں نہ کہیں چوک تو ضرور ہوئی ہے میں ایک مطلع اور دو شیر سناتا ہوں پھر آپ سے تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کروں گا کہ آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی سنیے گا گازی پروالوں اور اسے کھر لے کر کے جائیے گا اور رات کی تنہائی میں جب سکون سے بیٹھئے گا تو سوچئے گا کہ آپ کے ہم عمر ایک بیٹے نے ایک بھائی نے آ کر کے بڑی سنجیدہ سی ایک بات کہی ہے کہ آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی ہماری نسلوں کا علمیہ کیا ہے ہم ابھی پچھلے تین چار سو سال سے باہر ہی نہیں نکل پائیں ہر چوڑاہے پہ نواب صاحب بیٹھے ہیں ہر چائے کی دکان پر شہنسہ بیٹھا ہوا ہے اپنی دنیا میں مست سماج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اس کے لیے یہ مصرہ پڑھ رہا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی اور ایک بڑا کڑوا شیئر پڑھتا ہو کہ حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے مسئلہ اب ہیں مسلمان کہاں چوک ہوئی مسئلہ اب ہیں مسلمان کہاں چوک ہوئی اور یہ جو شیئر پڑھنے جا رہا ہوں اب تک جو کچھ بولا ہے وہ ایک ترازو پر اور اب جو بولنے جا رہا ہوں وہ اس ایک پلڈے پر یہاں سے وہاں تک ڈائیز پر موجود ہر ایک شخص ادھر جو ماں بہنے بیٹھی ہیں سب کی دعائیں مانگتا ہوں اس شیئر پر کہ مسئلہ اب ہیں مسلمان کہاں چوک ہوئی رہے گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے رہے گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی بہت شکریہ بہت محبتیں ایک بار زوردار تعلی بجائیے آپ مجھے پتا ہے آپ پچھلے چار پانچ گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں اور مسلسل بھاشن سن رہے ہیں گرمی بہت ہے میں بھی پسینے سے سرابور ہوں رمی سوز کا شیر ہے کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے تجھے اپنا ہوں تو مجھ سے زمانہ روٹ جاتا ہے محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ بھی ہماری محبت میں بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کی محبت میں یہاں کھڑے ہیں میں نے کہاں نا میں رات میں شام میں لندن سے لوٹا اور سو بھی نہیں سکا تھا غازیپور کا آدمی بھی اسے سارے ہونر آتے ہیں وہ ایک مالا پہنانے آتا ہے مائک پر کھڑے آدمی وہ لگتا ہے کہ مالا پہنانے آیا ہے لیکن نہیں وہ ایک نظم کی فرمائش لے کے آتے ہیں مالا پہنانے آتے ہیں اور کہتے ہیں مالا ہم نے پہنائی ہے اب اس کے عواج میں آپ کو ایک نظم پڑھنی پڑے گی یہ غازیپور ہی کر سکتا ہے یہاں کا آدمی اپنے آپ میں کمال ہے وہ میں ایک دن دلی ریلوے سٹیشن میں ٹرین سے اترا میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے غازیپور کے وہ خالد امیر صاحب نہیں تھے دوسرے کوئی تھے جب میں اترا تو باہر بکاری گھوم رہا تھا وہ دوڑ کر گیا اس نے کہا صاحب پانچ دن سے کچھ کھایا نہیں ہے کھانے کے لیے دے دیجئے تو جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے اپنی جیب سے پانچ سو کا نوٹ نکالا اور اس بکاری سے کہا کہ تمہارے پاس بھٹ کر رہے چینج ہے تو اس نے کہا صاحب ہائے اس نے اپنی جیب سے ترنگ چار سو روپے کے سو سو کے چار نوٹ نکالے بولے صاحب چینج ہے تو اس کا چار سو دیکھ کر کے غازیپور کے بھائی صاحب نے اس سے کہا کہ جب تمہارے پاس پیسہ ہے تو جاؤ اسی سے کچھ کھا لو ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے پھر اپنا پانچ سو پلٹ کے جیب میں رکھ لیا یہ ہنر غازیپور کو آتا ہے اللہ سلامت رکھے آپ اپنے لئے ایک بار زودار تعلی بجائیں اور میرا ماننا ہے دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ جو چار فٹ ہونچا اسٹیج ہے اس پہ بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ موتبر نہیں ہیں وہ جو سامنے نیچے چار فٹ بیٹھے لوگ ہیں یہ زیادہ موتبر لوگ دیکھیں اپنی تاریف سن کے آدمی کیسے تعلی بجاتا ہے میں بتاتا ہوں کیوں ہے میرا ماننا ہے کسی بھی پروگرام میں جس طرح ترازو ہوتی ہے تو اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں تو یہاں بھی دو ہے ایک یہ اسٹیج ہے اور یہ سامنے آڈینس ہے لوگ ہیں عوام ہیں لیکن میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ ترازو کا وہی پلڑا نیچے ہوتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے آپ زیادہ وزندار لوگ ہیں آپ زیادہ سمجھدار لوگ ہیں آپ پچھلے پانچ گھنٹے سے چار گھنٹے سے پسینے میں گرمی میں پریشانی میں بیٹھے ہیں لیکن میں آپ کی محبت کو سلام کروں گا اور میں بہت دن بعد کسی سکول کے پروگرام میں آیا ہوں ورنہ ہر شام کسی مشاعرے میں رات کے بارہ بجے گیارہ بجے پہنچنا مشاعرے سنانا اور واپس چلے جانا یا پھر کسی پولیٹیکل پروگرام میں پہنچنا تو تقریر کرنا اور واپس چلے جانا لیکن بہت دنوں بعد ایک ایسی محفل سجی ہے جس میں مجھے بچوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے ان کی تقریریں یا ان کی نظمیں سننے کا موقع مل رہا ہے اور جن دونوں بچوں نے میری نظمیں سنائی مدرسے کی اور لال قلعہ کہ میں ان دونوں بچوں کو مبارک بات دوں گا کہ میں آپ بہت اچھا پڑ رہے تھے اور ایک بات یہاں موجود ہر طلبہ سے ہر سٹوڈنٹ سے کہنا چاہتا ہوں اگر عمران پرتابگڑی جیسا کوئی آدمی اس دیش کی پارلیامنٹ میں پہنچ سکتا ہے تو یہاں موجود کوئی بھی بچہ دیش کی پارلیامنٹ میں پہنچ سکتا ہے میں آپ سے زیادہ گاؤں سے آیا ہوں بارہ کلومیٹر سائیکل چلا کر کے روز سکول جایا کرتا تھا اپنے ہائی سکول تک کی پڑھائی کے لیے تو اپنے اندر کے ہنر کو پہنچانیے اسے بڑا بنائیے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو اور اپنی منزلیں تے کریے اپنی لڑائی تے کریے ساماجک نیائے کے خلاف لڑنے والے لوگوں نے اپنے ہتھیار بدل دیئے ہیں طور طریقے بدل دیئے ہیں تو ساماجک نیائے کی لڑائی لڑنے والوں کو بھی اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرانے بھاشنوں سے پرانی تقریروں سے